اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او قرآن سمجھیں آسان طریقے سے ایک اور سمٹو ہے جس کا صفحہ نمبر تین ہے اور اس کا اشارہ بھی ہے اللہ اکبر یہ والی سلائڈ آپ کے لیے بڑی جانی پہچانی ہے جس میں آپ کو پانچ کے پانچ صفحات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ لیول ٹو کے اندر پانچ صفحات پڑھیں گے صفحہ نمبر ایک ہے پھر دو صفحے آمنے سامنے ملے ہوئے ہیں اور پھر اگلے دو صفحات آمنے سامنے ہیں تو ہم کہاں پر ہیں جی ہم نے پہلا صفحہ مکمل کیا تھا دوسرا صفحہ مکمل کیا تھا تیسرے صفحے کا جو سیکنڈ اشارہ ہے ہم یہاں پر ہیں اور لیول ٹو کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہدایہ کے بارے میں ہے تو ذرا جلدی کے ساتھ میرے ساتھ آپ موضوعات کی دہرائی کر لیجئے اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لیے ہدایت متقیوں کی صفات کافرین کو ہدایت نہیں ہے منافقین کو ہدایت نہیں ہے فسادی اور بے وقوف اور دو روخے لوگ تو صفحہ نمبر تین پر ہم ہم ہیں صفحہ نمبر تین کے موضوعات میں ہم نے پہلا اشارہ پڑھا تھا جی آگ کی مثال آج ہم پڑھنے جارہے ہیں بارش کی مثال آنے والے اسواق میں ہم پڑھیں گے قرآن کی دعوت اور پھر ہم پڑھیں گے قرآن کا چیلنج تو آج کا جو ہمارا اشارہ ہے پوائنٹر ہے بارش کی مثال پچھلے آیات سے اس کا کیا تعلق ہے پہلے اللہ تعالی نے جو پکے منافقین ہیں اللہ نے ان کی مثال دی تھی جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے یہاں اللہ تعالی ان لوگوں کی مثال بیان کر ہے جن کے حق کی طرف لوٹنے کا امکان ہے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح پتہ چلا کہ ان سے مراد وہ منافقین ہیں جو نہیں لوٹیں گے اور اس سے مراد وہ منافقین ہیں جن کے لوٹنے کا امکان ہیں یہ انشاءاللہ بھی آپ آیات کے اندر دیکھیں گے اسباق بھی دیکھ لیجئے گا کہ منافقین کے لیے یہ دوسری مثال بیان ہو رہی ہے یہ اندھیری رات میں بارش اور ساتھ گرج بجلی اور زبردست کڑک کی مثال ہے منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چڑھانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او قصیب او یا قصیب جیسے کہ بارش ہے من السمائی آسمان سے فی ہی جسمیں یعنی کہ اس بارش میں ذلمات اندیرے ہیں وراعد اور گرج ہے وبرق اور چمک ہے یجعلون اصابعہم وہ ڈالتے ہیں اپنی اگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں من السواعقی کڑک کی وجہ سے حضار الموت موت کے ڈر سے واللہو اور اللہ محیطن گیرے ہوئے ہیں بالکافرین کافروں کو اور اللہ کافروں کو گیرے ہوئے ہیں اللہ اکبر تو اب آیت نمر انیس چوہ آپ نے پڑھی اس آیت کو ذرا سمجھئے آپ اس مثال پر غور و فکر ایسے کر لیجئے جس طرح ہم نے اس سے پچھلی مثال پر غور و فکر کیا تھا کہ کسی جنگل میں رات ہو ہر طرف گہرہ اندیرہ ہو شدید قسم کی بارش لگی ہو گرج بھی ہے چمک بھی ہے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے بجلی گر رہی ہے یعنی کڑا کے دار آواز جب بجلی چمکے تو اس سے آنکھیں بند ہو جائے آنکھیں نہ انسان کھول پائے اللہ اکبر اور اتنی سخت رعد ہے گرج ہے کہ انسان اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لے اب اس مثال کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے دیکھئے اسلام ایک بارش کی معنی تھے اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت جو مخالفت ہے وہ تاریخی گرج اور چمک کی طرح ہے تو منافقین کیا کرتے ہیں آزمائشوں سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں حالانکہ وہ ان سے بچ نہیں سکتے وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو آزمائشوں سے وہ بڑے ڈرتے ہیں اگر کبھی غزوہ بدر ہو جائے غزوہ اوحد ہو جائے غزوہ خندق ہو جائے تو انہیں اپنی جان کی اپنے مالوں کی فکر پڑ جاتی ہے لیکن وہ بچ نہیں سکتے لیکن وہ بچ نہیں سکتے آپ اگلی آیات کو بھی سمجھئے پھر اس مثال پر ہم مزید اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ بچلی یخطف اچک لے اب سارا ہم ان کی آنکھوں کو قریب ہے کہ بچلی ان کی آنکھوں کو اچک لے کلما جب بھی اضاعا چمکتی ہے لہم ان پر جب کبھی ان پر چمکتی ہے مشوفی تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں وَإِذَا أَضْغُلَمَا اور جب اندیرہ چھا جاتا ہے عَلِهِمْ ان پر قَامُوا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اندیرہ جب چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بیدلی چمکتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَا تو وہ ضرور لے جاتا بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بسارت کو اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت کو اللہ لے جاتا اِنَّ اللَّهَ بِي شَكْ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِينَ ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو آزمائش منافقین کو بڑی سخت لگتی ہیں روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگتے ہیں اندیرہ ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں کیا مطلب روشنی سے مراد ہے مسلمانوں کو ملنے والی نعمتیں یا فتوحات غزوہِ بدر میں کبھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو یہ بڑے مسلمانوں کی حمایتی بن کر ساتھ چلنے لگتے ہیں اور جب کبھی مسلمانوں پر سخت وقت آتا ہے جیسے کہ غزوہِ احد وغیرہ میں آیا تو پھر یہ کھڑے ہو کر سوتنے لگتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کی سماعتوں اور بسارتوں کو لے جاتا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کی سماعتوں اور بسارتوں ان کی صلاحیتوں کو لے جاتا ختم کر دیتا کیوں کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اسے ٹھکرایا لیکن اللہ انہیں محلت دینا چاہتا ہے کہ شاید وہ واپس پلٹیں اپنے شکوک و شبہات دور کر لیں اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں چنانچہ اللہ نے ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کو باقی رکھا آپ سمجھے پچھلا جو آگ کی مثال تھی نا اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا وہ نہیں لوٹیں گے اور یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا مطلب اللہ لے کر نہیں گیا اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اللہ ان کی سماعتوں بسارتوں کو لے کر گیا نہیں اللہ اکبر اسواق بھی دیکھ لیجئے گرج بجلی اور زبردست کڑک کے ساتھ بارش منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لئے مشکل ہوتی ہے منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لئے مشکل ہوتی ہے وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے تو دعا کیا ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں یا مشکلیں ہوں مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنائیے اور پلیننگ یہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں سبر سے کام لوں گا یہ اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے اور یہ پلیننگ بھی ہونی چاہیے یاد رکھئے گا یہ اہل اسلام کا رویہ نہیں ہے کہ ذرا سی آزمائش آئی تو اللہ سے گلے شکوے مایوسی مایوسی کو کیوں کفر کہا گیا ہے مایوسی کو اسی وجہ سے کفر کہا گیا کہ یہ مایوسی ایک دن انسان کو اپنے خالق اپنے مالک اپنے رازق کے انکار کی طرف لے جاتی ہے وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے کفر کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ تو اس وجہ سے مشکل حالات آ جائیں آزمائش آ جائے اس پر ڈٹے رہیے استقامت دکھائیے واپس نہ پلٹیے اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ کیجئے دین اسلام کے بارے میں بدگمانی نہ کیجئے یہ اہل اسلام کروئیہ نہیں ہے اہل نفاق کا منافقین کروئیہ ہے اسما دیکھئے جی کہ اسے ایک قسم آیا سما اور اس کی جمع ہے سماوات پھر ایک قسم آیا ظلمات اندیرے اور اس کی واحد ہے ظلمہ ظلمہ اندیرہ ظلمات اندیرے پھر ایک قسم آیا اصابع انگلیاں اور اس کی واحد ہے اسبع اسبع اصابع ماشاءاللہ کتنی اسماں ہیں جی آج کے لیسن میں ایک اوری سمایا آذان آذان یہ کانوں کی جمع ہے کانوں مطلب اس کا جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے اذن اذن کا مطلب کان آذان زیادہ کان پھر ایک قسم آیا سواعق اور اس کی واحد ہے ساعق ساعق اور جمع سواعق اچھا آپ کو پتہ ہے نہیں دو آیات کے اندر دو بھی نبل کی کہ آیت آیت نمر انیس کے اندر تین الفاظ استعمال ہوئے بجلی کے لیے آسمانی بجلی کے لیے کون کون سے راعت برق اور سواعق راعت کہتے ہیں جو گرج ہوتی ہے جس کی آواز ہوتی ہے برق کہتے ہیں جس کی چمک ہوتی ہے اور سواعق کہتے ہیں وہ بدلی جو آسمان پر گرتی ہے گرنے والی بجلی تو یہ تین طرح کی بدلیاں ہیں راعت برق سواعق پھر ایک قسم آیا ابسار یہ جمع ہے کس کی بسر بسر اور جمع ابسار پھر ایک قسم آیا شئی چیز اور اس کی جمع ہے اشیا زیادہ چیزیں شئی ان اشیا اچھا یہ تو اسمات ہیں آپ ذرا چیٹ کے اندر ایکٹیو ہو جائیے دیکھئے آج کی ان دو آیات کے اندر افعال کون سے ہیں آج کی ان دو آیات کے اندر جو افعال ہیں پہلا جو فیل آپ پڑھے ہیں جعلہ یجعلو ماشاءاللہ لیول ون میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں جعلہ یجعلو زبر والا سٹائل ہے نہ بتائیے کس کے وزن پر ہے کس کے سٹائل پر ہے یہ چار چار چپٹرز جو آپ نے لیول ون میں پڑھے تھے ان میں سے ایکیس کے وزن پر ہے جعلہ یجعلو اور ذہب یذہب دونوں کا ایک ہی وزن ہے جعلہ یجعلو اور ذہب یذہب دونوں کا ایک ہی وزن ہے قرآن مجید میں فیل مزار جمع استعمال ہوا یجعلو 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 ذہب یذہب فیل ماضی استعمال ہوا لذہب ٹھیک ہے جی ان دونوں کا وزن ہے فتح یفتح آگے بتائیے چیٹ کے اندر کے اگلا جو چپٹر ہے جس کے فیل ماضی میں زیر آ جاتی ہے یہ کون سا وزن ہے حاضیرہ یحذر خطیفہ یخطف وزن ہے سمیع یسمع آگے ایک چپٹر آیا ماتا یموتو اس کا مزدر استعمال ہوا موت موت چپٹر کے آئے ہیں ماتا یموتو چکے پھر کمزور چپٹر آپ پڑھ چکے ہیں چھے ما شاء اللہ تو اب اگر ان میں سے کسی کے وزن پر کوئی چپٹر آتا ہے تو آپ کو وہ بھی پڑھنا چاہیے ماتا یموتو کا وزن ہے قولا یقولو اور اگر یہ سوال میں پوچھو کہ قولا یقولو کیس کے وزن پر ہے کیونکہ آپ لیول ٹو میں پڑھتے ہیں نا کہ ہر کمزور چپٹر وہ جو لیول ون کے سہی چار چپٹرز تھے فتح نصر دورب علم یا سمیع ہر کمزور چپٹر انہی سہی چار چپٹرز کے وزن پر ہوتا ہے تو قولا کیس کے وزن پر ہے نصر آئین سو اگلے چپٹر مشایمشی فیل ماضی جمع استعمال ہوا مشا مشاو مشایمشی اور اگلہ چپٹر کیا ہے جی قاما یقومو وہی وزن ہے قالا یقولو قاما یقومو اور یہ بھی فیل ماضی جمع استعمال ہوا قامو چلیے جی الحمدللہ قرآن نے ایک لحسن آپ نے مکمل کیا اب ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں دیکھیں گرامر کے اندر آج آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں ون کیا سیکھنے جا رہے ہیں جی ون قرآن مجید میں سکسری نائن ٹائمز یوز ہوا ون جو کمزور چپٹرز آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں ماشاء اللہ کون کون سے وَحَبَ وَعْدَ قَالَ زَادَ دَعَا حَدَا تو نہ صرف یہ چھے بلکہ ان میں سے ہر ایک کے وزن پر آپ ایک ایک چپٹر پڑھ چکے ہیں ایسے ہی ہے جی اور ماشاء اللہ اس کو آپ نے یقینا ہومورگ بھی کیا ہوگا اس کو لکھا بھی ہوگا اس کو یاد بھی کیا ہوگا کل قرآن مجید میں انہی چپٹرز کا کوئی لفظ آ جاتا ہے عسم یا فیل کی فارم میں یا پھر جو اس کے علاوہ چھے چپٹرز پڑھے اگر اس کا کوئی ورڈ قرآن مجید میں آ جاتا ہے عسم یا فیل کی شکل میں تو فوراں سے آپ اس کو پہچان لیں آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے آج کا چپٹر ہے وَنَّ تو سوال یہ ہے وَنَّ کیا کمزور چپٹر ہے نہیں کمزور تو نہیں ہے تو پھر آپ اس کو لیول ٹو میں کیوں پڑھ رہے ہیں لیول ون میں پڑھنا چاہیے تھا کیونکہ کمزور نہیں ہے لیول ٹو میں تو کمزور چپٹرز پڑھ رہے ہیں تو لیول ٹو میں صرف کمزور چپٹرز نہیں پڑھ رہے ہیں کمزور کے علاوہ کچھ سپیشل کیسز بھی پڑھ رہے ہیں یہ وَنَّ بھی ایک سپیشل کیس ہے کیوں کیونکہ اس میں جو سیکنڈ اور تھرڈ لیٹر ہے نا وہ رپیٹ آ رہے ہیں اور وہ ہے نون وَنَّ اصل میں تھا وَنَا نَا وَنَا نَا یَذْنُونُ کتنا مشکل ہو رہا ہے تو کیا کیا آپ نے ایک لیٹر جب دو دو مرتبہ ہے نا تو آپ اس کو ملا دیتے ہیں وَنَا نَا کو ملائے تو کیا ہو گیا وَنَّا وَنَّا یَذْنُونُ چلیے جی فیل ماضی پڑھیں وَنَّا اس نے گمان کیا وَنَا ان سب نے گمان کیا وَنَنْتَا آپ نے گمان کیا وَنَنْتُو میں نے گمان کیا وَنَنْتُم آپ سب نے گمان کیا وَنَنَّا ہم سب نے گمان کیا وَنَّت اس صورت نے گمان کیا اب ہوا کیا وَنَّا وَنُون کے بعد جب آپ نے وَنَنْتَا کہا تو وہ جو دو لیٹر نون آپس میں ملے ہوئے تھے نا شدہ کے ساتھ وہ کھل گئے سمجھائی تو وہ کیا ہو گیا وَنَنْتَا اللہ حُمْ کتاب پیارہ عربی کا حسن ہے آپ کو پتہ چلتے ہیں الفاظ کو کیسے ملائے جاتے ہیں پھر انہیں کیسے ضرورت پڑھنے پر دونوں لیٹرز کو الگ الگ کر لیا جاتے ہیں حروف کو ملانا اور الگ الگ کرنا آپ کی یہ مہارت بھی انشاءاللہ بیلڈ ہوگی اس سے تو چلیں پریکٹس کریں وَنَّا وَنُون وَنَنْتَا وَنَنْتُو وَنَنْتُم وَنَنَّا وَنَّت فیل مزارے دیکھیں فیل مزارے سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے ٹھیک ہے فیل ماضی سے نہیں پتہ چل سکتا کیوں کیونکہ فیل ماضی تو فَتَحَ نَصَرَ دُعْرَبَة تینوں کی ایک جیسی ہے ہاں اگر سامیہ ہے تو پھر شاید پتہ چل جائے تو ان تینوں کی فیل ماضی تو ایک جیسی ہے فَتَحَ نَصَرَ دُعْرَبَة تو پھر کیسے پتہ چلے گا فیل مزارے سے آپ فیل مزارے چونکہ پیش والا آرہا ہے فیل مزارے پیش والا آرہا ہے فیل مزارے پیش والا آرہا ہے فیل مزارے پیش والا آرہا ہے تو بتا چلا کہ یہ نَصَرَ يَنْسُرُ ہے چلیے آپ گمان کرتے ہیں اب سب گمان کرتے ہیں ہم سب گمان کرتے ہیں وہ عورت گمان کرتی ہے ٹھیک ہے جی دوبارہ یذنو یذنونا تذنو اذنو تذنونا نذنو تذنو دوبارہ یذنو یذنونا تذنو اذنو تذنونا نذنو تذنو فعل عمر کیسے بنا؟ بڑا آسان ہے فعل عمر فعل عمر ایسے بنا کہ شروع سے یا کو ہٹا دیا کیونکہ وہ تو فعل مدارے کا ساتھ تھا یا ہے یا تا ہے اس کو شروع سے ہٹا یہ مدارے کی ہے تو پیچھے کیا بھار گیا؟ ذنو ذنو بن گیا نا عمر بھی زبان کا ایک قائدہ ہوتا ہے کہ التقا اس ساکنین کے نام سے دو ساکن نہیں مل سکتے تو ہم نے ذنو کو اس رول اس قائدے کی وجہ سے ذنہ کر دیا زبر لگا دی جس کی ڈیٹیل میں جانا یہاں مقصود نہیں ہے ایک رول کی وجہ سے التقا اس ساکنین کے رول کی وجہ سے ہم نے ذنو کو کیا کر دیا؟ ذنہ تو کیا ہو گیا؟ ذنہ 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 گمان کر ذنہ تم سب گمان کرو لا تذنہ مت گمان کر لا تذنہ تم سب مت گمان کرو ذنہ ذنہ لا تذنہ لا تذنہ آگے چلیے ذان گمان کرنے والا مذنون جس کا گمان کیا جائے ذن گمان کرنا ذان مذنون ذن ذان گمان کرنے والا مذنون جس کا گمان کیا جائے ذن گمان کرنا تو یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے پورا آپ کا ٹیبل آ گیا جس میں آپ کی فعل ماضی ہے فعل مدارے ہے فعل عمر ہے اسم فائل مفہول اور آپ کا مستر ہے اچھا اب جب آپ نے ہومور کرنا ہے یا آپ نے پریکٹیس کرنی ہے تو ذنہ کی طرح کیا ایک فعل آپ کو دیا جا رہا ہے ردہ ردہ کا مطلب کیا ہے اس نے واپس کیا لوٹایا ٹھیک ہے اور جدید عربی زبان میں ردہ یا ردو ذنہ یا ذنو ردہ یا ردو جدید عربی زبان میں ردہ یا ردو استعمال ہوتا ہے ریپلائی کے معنی میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے نا سارود دکھ سارود دکھ کوئی اگر آپ سے یہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انقریب میں آپ کو ریپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں مطلب یہ کہ آئیو ریپلائی ہو تو ردہ یا ردو یہ چپٹر ہے تو آپ نے ہومور کرنا ہے ونہ کے ساتھ ردہ کا ہومورک آپ نے مکمل کرنا ہے تو جتنا دیکھنا مطلب قرآن مجید میں بی سیوں چپٹرز یوز ہوئے اب ایک ایک چپٹر تو اس شارٹ کورس میں نہیں ہم پڑھا سکتے آپ کو لیکن ہی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو ہر وزن کے دو تین چپٹرز پڑھا دیں باقی کی پریکٹس آپ خود سے کریں ان دو کی جتنی اچھی پریکٹس کریں گے ان کے وزن پر آنے والے دیگر چپٹرز کو افعال کو آپ اتنی اچھی طرح سے پہچاند سکیں گے اللہ ہم سب کو توفیق عطا کریں انشاءاللہ اگلے لیسن میں دوبارہ ملتے ہیں وَمَا تَوْفِقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُمْ